لو دوستو آئیے بات کریں گے سویڈو کے اندر کی بحار کے اندر اے آئی ایم ایم لوگ سبھا چنو لڑے گی یہ بات تو پہلے سے تیر تھا لیکن کن کن سیٹوں پر چنو لڑے گی یہ بات اب لوگوں میں سے بہت کم لوگوں کو معلوم تھا یہ بات کریں گے سویڈو کے اندر کی وہ پندرے لوگ سبھا سیٹ جہاں پر اے آئی ایم ایم پلان کر رہی ہے اپنا امیدوار اتارنے کا دوہجار چوبیس کے اندر جب لوگ سبھا چنو ہوگا تو وہ کون کون سا لوگ سبھا سیٹ ہے کہ کر کے دیکھتے ہیں لیکن سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ بھلے ہی انڈیا گٹ بندھن نے اے آئی ایم ایم کو شامل نہ کیا ہو اور نہ ہی شامل کرنے کی کوئی بات ہو رہی ہے اور نہ ہی شامل کریں گے انڈیا گٹ بندھن کے اندر اے آئی ایم پارٹی کو یہ بات تیہ ہے یہ بات بہت اچھے سے پتا ہے جو پولیٹکس کو فولو کرتے ہیں لیکن میں پہلے تو یہ بتانا چاہوں گا کہ پھر بھی اے آئی ایم کی وجہ سے بہت بڑا خط بہت 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 بہ کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے جو کچھ بھی ہے وہ پانے کے لیے ہی ہے اور وہ پائیں گے بھی لیکن ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے اور کھونے کے لیے کن کے پاس ہے تو انڈیا گڑ بندن کے پاس ہے کھونے کے لیے مائم کی وجہ سے مہا گڑ بندن کے پاس ہے اور وہ کیا ہے وہ میں ابھی آپ کو ایک لوجک سبھ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ وہ کون کون سے سیٹ ہے جہاں پر لوگ سبھا سیٹ پر اپنا امیدوار اتارے گی مائم پارٹی اب لوجک سے یہ سمجھ یہ دوستو کہ کیوں ڈر ہی ہے مہا گٹ بندن امائیم پارٹی سے کیوں ان کو ڈر ہے وہ ڈر اس لیے ہے کیونکہ ابھی جو کچھ مہینوں پہلے 2022 کے اندر جو ہے گوپال گنج کے اندر الیکشن ہوا تھا اور گوپال گنج کے اندر جب الیکشن ہوا تو وہاں پر امائیم نے بھی اپنا امیدار ادارنے کا فیصلہ کیا ہوا یہ دوستو کہ وہاں پر مہا گٹ بندن یعنی آر جی ڈیک کی طرف سے امیدوار تھے بی جی پی سے تھے اور امائیم پارٹی سے تھے اور بھی د ہزار ووٹوں سے ہوتی ہیں یعنی دو ہزار ووٹوں سے ہراتے ہیں بی جی پی مہا گٹ بندن کو اور اے ام ام پارٹی کے ایک امیدوار تھے اسی اپچنوں کے اندر جن کا نام تھا عبدالسلام اور عبدالسلام ووٹ کترے لاتے ہیں بارہ ہزار لاتے ہیں تو کل ملا کر کہا یہ گیا تھا کہ مسلمانوں کا ووٹ کی وجہ سے جو ہے یہاں پر بی جی پی کی دھیت ہوئی اور مسلمانوں کا ووٹ چکے مائیم کی طرف چلا گیا تھا اس لیے یہاں پر مہا گٹ بندن کا ہار ہو گیا تھا اب یہی سمی کرن یہی ڈر جو ہے ان کو لوگ سوا کے اندر بھی ہے چاہے وہ کشن گنج ہے وہ اراریا ہے چاہے وہ اور دوسری جگہ پر ہے اور کیوں ہے کیونکہ یہاں پر مسلم آبادی مسلم پوپولیشن مسلم ووٹرز یہی منفیکٹر ہے اور اسی وجہ سے مہا گڑ بندن کہیں یا انڈیا گڑ بندن کہیں ان کو ڈر ستا رہا ہے بھلے ہی وہ زبان پر نالا رہے ہوں اور یہی چیز کو لے کر جو ہے اے ایم ایم کو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں یہی چیز کو لے کر جو ہے ایم کو بدنام کرنا کی کوشش کر رہے ہیں اور یہی چیز کو لے کر اسی ڈر کی وجہ سے جو ہے ویسی کو یہ ثابت کرنے میں لگے ہے کہ یہ بی جے پی کے لیے کام کرتے ہیں بی جے پی کے اشارے پر کام کرتے ہیں اب وہ کون کون سے سیٹ ہے وہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں اور کتنے پرسنٹ ہے وہاں پر مسلم ووٹرز اور مسلمانوں کی آبادی اس سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ یہاں پر امیدوار اتارنا چاہیے ہی چاہیے اور یہ یہ سیٹو پر جو ہے مہا گڑ بندھن کو خطرہ بھی ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کشن گنج کی کشن گنج کے اندر لوگ سبا چنو 2019 کے اندر بھی لڑا تھا امائم پارٹی نے اور اختر علیمان کو امیدوار بنائے تھے تین لاک کے اس پاس ووٹ لے کر آئے تھے اور یہ کافی چرچائیں بھی تھی کہ اگلا جب لوگ سبا چنو ہوگا تو وہاں پر امائم کی طرف سے کشن اختر علیمان جو ہے وہ جیت سکتے ہیں پیسٹ پرسنٹ سے زیادہ یہاں پر مسلم آبادی ہے اور مسلمانوں کی اتنی اچھے خاصے ایک آبادی کی وجہ سے جو ہے ایک کہا یہ جا رہا ہے کیونکہ یہاں پر مسلم ہی جو ہے امیدوار جیتے آئے ہیں تو کہا یہ جا رہا ہے کہ اس بار اختر علیمان کی جیت یقینی اڑتے ہیں اس کے علاوہ کٹھیار وہ جگہ ہے جہاں پر اصلی 38% ہے عرریہ ہے جہاں پر 32% ہے پورنیا ہے جہاں پر 30% ہے مدوبنی ہے جہاں پر 24% ہے دربھنگا ہے جہاں پر 20% ہے سیتہ مڑی ہے 21% ہے پسمی چمپارن ہے 21% ہے پوروی چمپارن ہے 20% ہے سیوان ہے جہاں پر 15% ہے اور بھاگلپور ہے جہاں پر 15% ہے سپول ہے جہاں پر 15% ہے مدھے پورا ہے جہاں پر 15% ہے اورنگاباد ہے پندرے پرسنٹ ہے اور انگاباد بیہار کی بیوات کر رہا ہوں اور مہاراشرہ کی نہیں اور انگاباد جو ہے وہ پندرے پرسنٹ ہے پٹنا ہے پندرے پرسنٹ ہے گیا ہے پندرے پرسنٹ ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں پندرے سولے سترے سیڈ ایسے ہے جہاں پر مسلم ووٹر سے اچھے خاصے ہیں اور یہاں پر ڈیسائیڈنگ فیکٹر مسلم ووٹر سے ہی بنتے ہیں اب اگر ان جگہوں پر ایم 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 یہ فیصلہ لے لیتی ہے کہ ہم اپنا امیدوار اتاریں گے جو کہ اتاریں گے انہوں نے گوشنک کیا ہے تو اگر یہ اتاریں گے تو پھر اس میں فائدہ کس کا ہوگا نقصان کس کا ہوگا اگر ایم ایم کو فائدہ نہیں ہوا تو نقصان یہاں پر سیدھے سیدھے طور پر انڈیا گڑ بندھن کو ہوگا سیدھے سیدھے طور پر جو ہے مہا گڑ بندھن کو ہوگا تو نقصان ہونے سے پہلے ہی اگر یہ لوگ اکل نہیں لڑائیں گے یہ لوگ سمجھداری نہیں دکھائیں گے تو پھر جو ہے بعد میں روتے رہنا بچوں کی طرح کہ بھائی امائیم کی وجہ سے ہم ہار گئے اگر امائیم چنو نہیں لڑتی تو پھر ہم جیت جاتے تو پھر ابھی آپ کے سامنے وقت ہے ابھی آپ کے پاس وقت ہے ان پندرہ سولہ سیٹوں پر آپ آسانی سے جیت سکتے ہو اگر ان کے سمرتن مل جائے گا تو آپ ان کو بھی شامل کر لیجئے لیکن شامل نہیں کریں گے بھائی شامل کریں گے تو پھر یہ ہے نا کہ ان کو مضبوط کرنے جیسی بات ہو جائے گی اور چاہتے نہیں ہیں کہ مائیم کو مضبوط کریں بیہار کے اندر اسی لئے شامل نہیں کرنا چاہتے ہیں تو شامل نہیں کرنا چاہتے ہیں تو کل کو آپ روگ اگر ہارنے کے بعد اگر روگ بچوں کی طرح ہے تو پھر آپ روتے رہنا پھر اس میں کسی کو دوش یا بلیم مت کرنا اگر اکلمندی یہی ہوتی کہ چالیس لوگ سبا سیٹ ہے بیہار کے اندر چالیس میں سے دو تین سیٹ دے دیتے ہیں مائیم کی پارٹی کو یا دو سیٹ ایک بھی سیٹ دیتا تو مجھے لگتا ہے کہ مان جائیں گے یہ لوگ کیونکہ یہ بار بار اس طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی شامل کر لو تو یہ بلکل تے ہے مان جائیں گے ایک سیٹ بھی اگر کشنگنج کی دے دوگے تو یہ لوگ مان جائیں گے اور فائدہ کیا ہوگا کہ ووٹ کٹنے سے ان جگہوں پر ووٹ کٹنے سے بچ جائے گا اور مسلم ووٹر صاحب کے حصے میں آپ کے پالے میں چلے جائیں گے لیکن یہی چیز یہ بیہار کے ایک ایک اگزامپل ہے یہ میں بیہار کی بات نہیں کرو بیہار کی علاوہ ایسے کہی راجعوں میں یہی سیچویشن بننے والا ہے یہی سمی کرن بننے والا ہے ورنہ پھر وہ گوپال گنج کے اندر جو سمی کرن ہوا تھا جو ریزلٹ اور پرنام آئے تھے اپ چنوں کی اندر تو پھر اسی طریقے کا اگر ریزلٹ اور پرنام لوگ سبات چنوں کا آئے گا تو پھر آپ رونا نہیں پھر آپ بلیم مت کرنا آپ دوش مت دینا کسی کو کسی کے اوپر ایلیگیشن سے مت لگانا جو ہے ورنہ پھر ابھی ان کو بھی شامل کرلو تو یہ وہ لوگ سبات سیٹ ہے جہاں پر ریزلٹ ہو سکتے ہیں جہاں پر اچھا خاصا جو ہے ریزلٹ اللہ سکتے ہیں اور جہاں پر جو ہے امائیم کے امیدار آپ کو اترتے دکھائیت دے سکتے ہیں خیر آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ سیکسر میں ضرور بتائیے گا ملتے ہیں ایک شوڑے میں تینکیو جے لیو